اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا بالقاسم محمد اللہ و نبینا و محمد اللہ و نبینا و اہل بیت الطیبین والطاہرین والمعسومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم سلوات بھین لہر مختصر بیان رہتا ہے کیونکہ کبھی شورا بلائے جاتے ہیں تاکہ زاکری کے لیے مجمع جمع ہو جائے اور کبھی زاکر کو بٹھایا جاتا ہے کہ شورا کے لیے مجمع جمع ہو جائے تو اس قسم کی جو محفلے ہوتی ہیں اس میں زاکر کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ شورا کے لیے مجمع جمع ہو جائے رسولین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور صراط مستقیم کے اوپر ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے جہا جہا قسمیں کھائیں کبھی والعصر زمانے کی قسم کبھی والشمس سورج کی قسم کبھی والعادیات زبحن فالموریات قدحن فاسرن بھین نقن کبھی گھوڑوں کی قسم کھائیں کبھی ان کے پیروں سے نکلنیوی چگاریوں کی قسم کھائیں تو مختلف مقامات کے اوپر اللہ نے قسمیں کھائیں اب سوال ہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے جس کی بات کہا لوگ یقین نہ کریں وہ قسمیں کھایا کرتا ہے اللہ کی قسم و مولا کی قسم اس کی قسم اس کی قسم تاکہ کسی یقین آ جائے ظاہر اللہ کو تو ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ قسم کھا کے اپنی بات کہتا ہے کسی کو یقین آ جائے کیونکہ کلام الہی ہے جو یقین نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہیں جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہیں تو جب علماء سے پوچھا گیا کہ آخر یہ قسمیں کھانے کہ کیا مسلحت اللہ کی کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے تو علماء نے بتایا کہ قسم کبھی کبھی کسی شیئے کی عظمت بتانے کے لئے بھی کھائی جاتی ہے کسی شیئے کی اہمیت بتانے کے لئے بھی قسم کھائی جاتی ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی قسم من نجمِ اضا ہوا ستار کی قسم جب وہ جھکا قسم ہے سورج کی قسم ہے چاند کی قسم ہے گھوڑوں کی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان میں کون سی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ خود قسم کے قابل نہیں تھے لیکن کوئی سبب ایسا ہوا کہ نگاہ قدرت میں قسم کے قابل بن گئے سورت قسم کھانے کے لائق نہیں تھا لیکن جب علی کے اشارے پر پلٹا تو قسم کھانے کے لائق ہو گیا ستارہ قسم کھانے کے لائق نہیں تھا مگر جب دری سیدہ پر جھکتا ہے تو قسم کھانے کے لائق ہو جاتا ہے ایک سلوات بیدے بنا رہے ہیں بلعادیاتِ زبحان قسم ہیں ان گھوڑوں کی جو تیز رفتاری سے دور رہے ہیں ان کی تیز تیز سانسیں خارج ہو رہی ہیں اور ان کی ٹاپوں سے چٹانوں میں چنگاریاں نکل رہی ہیں یہ کون سے گھوڑے ہیں یہ وہ جو مولا علی کے زیر قدم آگئے جب علی کے زیر قدم آگئے تو اللہ کی قسم کھانے کے لائق بن گئے ایک سلوات بیدے بنا رہے ہیں ایک سلوات بر محمد بہت میں نے کہا کہ تھوڑی دیر حرص کرنا ہے آپ دیکھیں کہ ایک نظریہ ہے مسلمانوں میں عجیب غریب نظریہ ہے اور بالکل بے بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ معظلہ رسول اللہ کوئی عظمت نہیں ہے کوئی شرف نہیں ان کے کوئی مرتبہ نہیں بلکہ وہ ہماری جیسے ہیں جیسے ہمیں ویسے رسول اللہ ہیں اور بہت ان کو پیغام دینے کے لئے اللہ نے منتخب کر لیا اللہ نے ان کو پیغام دینے کے لئے منتخب کر لیا ان کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آ گیا تو اصل احمدیت جو ہے وہ پیغام کی ہوا کرتی ہے لانے والی کی نہیں ہوا کرتی یہ دلیل دی جاتی ہے میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے کیونکہ ہو تک تاہی کسی بچے کے سامنے کسی جوان کے سامنے کسی کم علم کے سامنے بات کہی جائے تو ہو تک تاہی بچارہ پریشان ہو جائے ہو تک تاہی تشریف و مفتلا ہو جائے کہ ہاں بات تو بظاہر صحیح لگ رہی ہے اور مثال کیا دی جاتی ہے اب دیکھیں مثال بھی کتنی توہین آبیز مثال دی جاتی ہے مثال یہ دی جاتی ہے کہ صاحب اگر کسی بذر شخصیت کہ کوئی پیغام کوئی ڈاکیاں لے کر آئے تو آپ پیغام کو چھوکتے ہیں پیغام کی تعظیم کرتے ہیں پیغام کو سر پر رکھتے ہیں آپ ڈاکی کے تو ہاتھ نہیں چھوکتے آپ ڈاکی کے تو آب حقت نہیں کرتے آپ ڈاکی کے تو تعظیم و تقریم نہیں کرتے آپ تو اس پیغام کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں جو کسی بلند مرتبہ شخصیت کی طرف سے آئے لہذا رسول تو ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ ڈاکی سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ رسول کی حیثیت ماذ اللہ ایک ڈاکی سے زیادہ نہیں تھی لہذا ان کی کوئی تعظیم و تقریم نہیں ہونا چاہیے بلکہ تعظیم و تقریم قرآن کی ہونا چاہیے جو اللہ کا پیغام ہے اسے آپ سے سر پر رکھئے اس کی تعظیم کیجئے اس کو چومئے اس کی تقریم کیجئے کیونکہ اللہ کا پیغام ہے رسول تو صرف پیغام برخ ہے جیسے ماذا اللہ ماذا اللہ ایک ڈاکیا ہوا کرتا ہے اور اسے کسی بچے اور کسی جوان کو ہو سکتا ہے کہ تشویش ہو جائے اور کس ذہن مجھ کے تشویش پیدا ہو جائے تو بہت آسان سا جواب ہے اس کا ہاں حقیقت تو یہی ہے کہ ڈاکیا کی تعظیم نہیں ہوتی پیغام لانے والی کی تعظیم نہیں ہوتی ہے تعظیم ہوتی ہے پیغام کی کسی بلن مرتبہ عظیم شخصیت کی طرف سے پیغام آتا ہے تو ہم تعظیم پیغام کی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی پیغام بر آیا بہت توجہ رہے ہیں اگر کوئی پیغام بر آیا اور اس نے پیغام دیا تو ہم سے جب پیغام کھولا جب وہ پیغام کھولا تو اس پیغام میں جنہا جنہا لکھا ہوا تھا کہ پیغام لانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ پیغام لانے والا عام شخصیت نہیں ہے بلکہ میرا محبوب ہے میرا حبیب ہے کہیں یاسین ہے کہیں تاہا ہے کہیں مضمل ہے کہیں مدصر ہے تو جس طرح سے پیغام کی تعظیم ہوگی اسی طرح سے پیغام لانے والی کی بھی تعظیم ہو جائے گی ایک سلوات بھی سارے رسول ہیں سارے رسول ہیں آپ رسول ہیں آپ کو ہم نے بھیجا ہے آپ رسول ہیں بہت توجہ رہے آپ دیکھیں رسول ہوتا کون ہے کس کو رسول کہا جاتا ہے رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پوری کائنات میں نگاہ قدرت متخب کرتی اپنے پیغام کے لیے وہ رسول بنتا ہے وہ نبی بنتا ہے مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بعد بچوں پر بھی واضح ہو جائے فرض کیجئے کہ ہمیں کسی چیز میں کسی چیز کے انتخاب کرنا تھا اشیاء میں کسی شئے میں اپنے لیے انتخاب کرنا تھا تو ہم ہر شئے میں اپنے علم کے مطابق اپنی نگاہوں کی وسط کے مطابق ہر شئے میں ہم بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں اگر ہم کو گلے کا ہار بنانا ہوا تو زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کو گلے کا ہار نہیں بناتے بلکہ قیمتیوں چمکدار موتیوں گلے کا ہار بناتے ہیں اگر ہم کو انگوٹھی کے لیے نگینے کی ضرورت ہوئی تو سنگے موسا و سنگے خارہ کو ہم نگینہ نہیں بناتے ہیں بلکہ جو بہتری چمکدار ہیرے ہوتے ہیں ان کو ہم انگوٹھی کی زیند بناتے ہیں اگر ہم کو باقی رسیشوں کے لیے پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم جنگلی پھول نہیں لاتے بلکہ جو ہماری نگاہوں میں بہترین و منتخب پھول ہیں ان کو اُٹھ کے ذریعے سے ہم اپنی چمن کو زیند دیتے ہیں تو جس طرح بہت توجہ رہے ہیں مثال کے اوپر تو جس طرح سے ہم نے اپنے علم کے مطابق اپنی نگاہوں کی وسط کے مطابق ہر شائع میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کیا ہے ہر شائع میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کیا ہے اسی طرح سے نگاہ خدرت بھی اپنی نگاہوں کی وسط کے مطابق ہر شائع میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کیا ہے زمان زمینوں میں کعبے کی زمین کو چنا زمان پتھروں میں حجرِ اسفت کو منتخب کیا تمام پہاڑوں میں کوہِ تور پر نگاہ انتخاب پڑھی تمام درختوں میں شجرِ تور کو متخب کیا تمام چشموں میں چشمِ زمزم کے انتخاب ہے تمام جانوروں میں ناقہِ سالے کو چل کر اپنی نشانی بنایا اور جب ملائکہ میں انتخاب کا وقت آیا تو جبریل کو چل کر سردارِ ملک بنایا جب پوری کائنات میں انتخاب کا وقت آیا تو انسان کو چل کر اشرف المخلوقات بنایا انسانوں میں انتخاب ہو انبیاء کا انبیاء نے رسولوں کو متخب کیا رسول اللہ نے ادرالعض پیغمبروں کے انتخاب ہے اب ادرالعض پیغمبروں میں اپنے حبیب خاص محمدِ مصطفیٰ کو چن کر اپنا محبور بنایا تو یہ رسول نہیں ہے بلکہ پوری کائنات تعید رہے تو ہمارے سامنے پہ چھوڑا ہے ایک سلوات بنانعواز ایک اور فرق ہے جو علماء نے بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے پر ارسکرنا چاہتا ہوں اور وہ عجیب اور غریب فرق ہے جنابِ آدم بھی نبی ہیں جنابِ اللہ بھی رسول ہیں اور نبی ہیں جنابِ ابراہیم بھی رسول اور نبی ہیں جنابِ موسیٰ جنابِ عیسیٰ یہ سب کے سب رسول ہیں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں ہمارا جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی رسول بھی اور نبی بھی ہیں لیکن فرق کیا ہے دوسرے انبیاء میں اور ہمارے اس آخری نبی میں دوسرے رسولوں میں اور ہمارے اس آخری رسول میں فرق کیا ہے وہ توجہ چاہوں گے آپ حضرات کی صاحبہ نے ذوق تشریف فرما ہے آپ دیکھیں فرق خود قرآن میں موجود ہے فرق خود قرآن مجید میں موجود ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا ہے تو اس نبی کا نام لے کر پکارا اس نبی کا نام لے کر پکارا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا ذکریہ جس کو پکار رہا ہے نام لے کر آنا دے رہا ہے نام لے کر پکارا ہے مگر پورے چیلنگ کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کبھی رسول کو نام لے کر آواز نہیں دی کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا ہے کبھی بھی نام لے کر آواز نہیں دی ہے یا تو اہدے سے پکارا ہے یا تو اہدے سے پکارا ہے یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی یا ایوہن رسول یا تو اہدے سے پکارا ہے یا کوئی محبت کا خطاب دیا ہے یا کوئی محبت کا لقب دیا ہے یا سین اے سید و سردہ تاہا اے پاک و پاکیزہ یا ایوہل مضم مل اے کملی اوہنے والے یا ایوہل مضم اے چادر ہونے والے نام نہیں لے کر پکارا جا رہا ہے یا اہدے سے آواز دی جا رہی ہے یا لقب اور خطاب دیا جا رہا ہے صاحبہ نے زوغ تشریف فرما ہے ارے اللہ کو یہ شخصیت اتنی محبوب ہے اتنی محبوب ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کملی اوڑ لی تو اللہ کو کملی محبوب ہو گئی اگر تھوڑی دیر کے لیے چادر ہوگی تو اللہ کو چادر محبوب ہو گئی اatنی محبوب کیلئے یہ لفظیں بدل کرنا چاہتا ہو صاحبہ نے زوغ تشریف فرما ہے لفظیں بدل کرتوں تو یہ بات اور باز میں ہو جائے نیوں کروں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کملی نے جس میں رسالت کو اپنی آگوچ میں لے لیا تو اللہ کو کملی محبوب ہو گئی اگر کسی چادر نے تھوڑی دیر کے لیے جس میں رسالت کو اپنی آغوش میں لے لیا تو اللہ کو چادر محبوب ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے کملی نے آغوش میں لیا اللہ کو کملی محبوب تھوڑی دیر کے لیے چادر نے اپنی آغوش میں لیا اللہ کو چادر محبوب تو ابو طالب کی وہ آغوش کہ جس میں اٹھارہ سال رسول پلے ہیں اللہ کو آغوش ابو طالب کتنی محبوب ہوگی ایک سلوات بھیدے بنا جس میں ابو طالب جس آغوش ابو طالب رسول نے پرورش پائی ہے وہ آغوش ابو طالب اللہ کو کتنی محبوب ہوگی اور یہیں بس سن لی دے کہ چادر جو ہے وہ جسم کا جز نہیں ہوتی چادر جو ہے وہ گوش پوس کا جز نہیں ہوتی اوڑا پھر تہہ کر کے رکھ دیا استعمال کیا پھر تہہ کر کے رکھ دیا تو جو جسم کا جز نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے جسم سے مس ہو جائے اگر ارے پوری توجہ جو جسم کا جز نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے جسم سے اگر مس ہو جائے تو وہ چادر اللہ کو محبوب ہے وہ کملی اللہ کو محبوب ہے تو وہ اہلِ بیت جن کے لئے رسول صرف دے رہے ہیں کہ لحمہم لحمی بدمہم دمی ان کا گوش پوس میرا گوش پوس ہے ان کا خون میرا خون ہے تو اہلِ بیت اللہ کو کس نے محبوب ہوں گے ایک سلوات بھی درانا بس آخری جملاز کریں بس آخری جملاز کر کے اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں آپ جب بھی سعودی عرب جائیں گے وہاں پر رسول اللہ کے روزے کی زیادت کی جائیں گے تو وہاں کچھ لوگ کوڑے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے قریب پھٹکتے نہیں دیں گے آپ کو ذریع کے قریب آپ نہیں آسکتے ذریع کو آپ چوم نہیں سکتے ذریع کا بوسا نہیں لے سکتے رسول اللہ کو سلام نہیں کر سکتے نہیں بیدت ہے شرک ہے بیدت ہے شرک ہے مسلسل شرک شرک کے نعرے آپ سنتے ہیں وہاں کے اوپر مسلسل بیدت بیدت کے نعرے آپ سنتے ہیں بہت توجہ چاہوں گا اسی ذریعے سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کی ذریع کو چومنا بیدت رسول کی ذریع کا تواف کرنا بیدت اس کی تازیم بیدت اس کی تقریم بیدت دنیا بھر کے فتوے دیے جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اتنا بتا دو کہ جس پوری توجہ رہے کہ جس کملی میں تھوڑی دیر کے لیے جس میں رسالت آ گیا وہ کملی اللہ کو محبوب ہے ارے جس چادر میں تھوڑی دیر کے لیے جس میں رسالت آ گیا وہ چادر اللہ کو محبوب ہے تو وہ قبر مبارک جس میں قیامت تک کے لیے جس میں رسول ہے تو قبر اللہ کو کتنی محبوب ہوگی وہ ذریع کتنی محبوب ہوگی اسے زیادہ مجھے نیت کرنا ہے کیونکہ حضورِ سرورِ کائناوات محمدِ مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ جشن ہے لہذا ہم بارگاہ الہی میں دثبت دعا ہیں کہ پارلے ماتے تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا تجھے واسطہ محسومن علیہ السلام کا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں نیک عمال کی تحفیقات انعید فرما دے ہمیں جو مریض ہونے شفائنات فرما دے جو مقروض ہونے کا قرض ادا ہو جائے جو بے اولاد ہن کو اولاد کے لیوہ سے نواز دے جو حج اور زیارت کے مطمئنی ان کے تمنا پوری کر دے جو بے روزگار ہن کو روزگار عطا فرما دے جو باروزگار ہن کو روزگار میں ترقینات فرما دے پالنے والے جو وقت خور ہے پالنے والے ان کو دنیا میں سزا دے اور آخرت دنیا میں سزا دے دنیا میں عبرتناک سزا ملنا چاہے آخرت میں تو ملے ہی گی آخرت میں تو ملے ہی گی ہماری دعا ہے دنیا میں بھی ملے تاکہ دوسرے وقفوروں کو عبرت ہو ان کی انجام سے عبرت ہو ان کی انجام سے عبرت ہو لہذا پالنے والے ان وقت خوروں کو دنیا میں زلیل کر دے ان کو رسوہ کر دے پالنے والے ان کو زلدت اور رسوائی کے ہار پہنے دے پالنے والے پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد علم محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمر سے راضی نہ ہو جائے پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہر میں تاجیر فرما اور ہم کون کے غلاموں اور جانے سارے میں شمار فرما اِنَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ سَلْعَلَى حَمْتِهُ وَعَوْا